اگر دیکھیں نا قومی مفاد میں اگر ایک لیڈر کو ملک کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا چاہے دانستہ طور پر ہوا یا پھر غیر دانستہ طور پر ہوا ایک واقعہ ہوا ایک سانحہ ہوا اس کو مان لے اس کو تسلیم کر لے اور اس کے اوپر اگر اپولوجی کر لی جاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے اس میں انا کہاں پہ ہونی چاہیے اپولوجی تو دیکھیں اپولوجی تو پھر کرنی چاہیے نون لیگ کو پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ وہ نلائک تھی وہ روک نہیں سکی لوگ اگر سمنان پاک سے نکلے لیبرٹی مارکٹ گئے لیبرٹی مارکٹ سے وہاں تک پہنچے راستے میں کتنا کچھ تھا کوئی یہ کر رکھا ہو آپ نے آپ کو یاد ہے کہ پچیس مئی کا جب دو ہزار بائیس کی اندر لانگ مارچ کے لیے جب لہور سے نکلے تھے ڈنڈے مار مار کے ستیان آس کر دیا تھا ڈاکٹر یاسوی ر گاڑی کے ساتھ کیا ہوا تھا سو گیس کے شیل تاریس ہی تو اپر پھینکے گئے پھر کیا کیا آپ نے فافی تو انہیں ماد نہیں ہے کہ جناب ہم نلائک لوگ تھے ہم نے روک نہیں سکے ہم استجاز کو کنٹرول نہیں سکے حکومت تو ان کی تھی نا پولیس وقت ہے کہ وہی سارے لوگ اس وقت بیوروکریسی ان کے ساتھ کڑی ہے ہم تو سوالی پیدا نہیں ہوتا آئے جنڈیشن کمیشن بنا لیں جنڈیشن کمیشن بنا کے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر ڈ کوئی ایک ایوڈنس ایسی نہیں آ سکی جس کے چیلے بھی اگر کیا ہے تو اپنے تو ہی کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اب ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بارہا اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے اور وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کس کو ذمہ دارہ ٹھہراتے ہیں یہ بھی واضح ہے اچھا لیں اگر بات کر لی جائے اب مذاکرات کے حوالے سے تو اب کیا حکومت کے ساتھ بیٹھنا بلکل یہ اصولی فیصلہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اچھا دیکھئے اس کام کے لیے ہم نے بتا دیا ہم نے نومینیٹ کر دیا ہوا ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو وہ اگر بیٹھنا ہے بیٹھ کر وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے وہ محمود خان اچکزئی وہ ایک آواز لے کے آئے ہیں وہ اسٹیبنشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے وہ سپل سپروسی کی بات کرتے ہیں وہ آئینے پاکستان وہ جو حقوق ہیں ان کی بات کرتے ہیں یعنی یہ تیہ انہوں نے کرنا ہے اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو بھروس پہ پھر آگر بات ہو سکتی ہے مذاکرہ اس کومنٹ کرنا ہے اور یہ کہیں ایک بار اور بتاؤں آپ کو میں نے بہت پہلے چار پانچ چیزیں کہیں ہوں تھی اللہ تعالی کا شکر ہے میں نے سبتمبر کہا تھا فیصلہ کون ہے یہ آج سے نہیں کہہ رہا آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ سبتمبر فیصلہ کون ہے امنان خان آپ آپ دیکھیں امنان خان چار کیسوں میں سزائی آفتہ تھے دو میں سسپنشن ہوگی دو میں بریت ہوگی ان دونوں کی اپیلیں بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ ان میں بریت ہو جائے گی باقی ایک سو نوے ملین پونڈ میں زمانتوں کی ہوئی ہوئی ہے تو شاہ خانہ کے کیس میں پیر والا دن زمانت لگی ہے اور انشاءاللہ بڑی امید ہے پیر منگل بود کس دن کریں گے بوشرا بی 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 تو زمانت ہوئی جانی ہے بوشرا بی بی تو باہر آ جائیں گی پھر نو مئی کے کیسے کی زمانتیں وہ کتنا گلٹکا لے اتنا آسان بھی نہیں ہے دوسری طرف دیکھیں کہ جنرل فیض حمید کی فوج کی حراست میں آنا اور اس کے بعد فوجی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے کیس جانا یہ بھی ابھی تیہ ہونا باقی ہے اس کے اوپر بھی ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیں بھئی آپ بھی کیسا نظام ہے کہ آپ نو مئی سے لے کر آج ایک سا نو مئی گزر گیا ہم سبتمبر میں بیٹھے ہیں آپ ابھی دیکھ وہی معاملہ فیصلہ نہیں کر سکے اگر لے جانا تھا لے جاتے روکا تھا کسی نے ان کو راموارے پاس ریمیڈی تھی ہم چیلنج کرتے اب آگے کہ جب سارے کیس ختم ہو گئے ہیں تو یہ یہ دال نکلنے والی پھر جہاں تک جنرل فیض عمید کا ہے وہ بالکل کریں جنرل فیض عمید نے جن کو فیصلیڈیٹ کیا وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے اور یہ جو واقعہ بتاتے ہیں وہ دوزار سترہ کا واقعہ دوزار سترہ میں کس کی حکومت تھی وہ ہماری حکومت نہیں تھی وہ نواز شیف کی حکومت تھی اور پھر اس سے آگے آئے جنرل فیض عمید کی جس کی بات کر رہے ہیں آپ بھئی ہم اگر اگس دوزار اٹھارہ میں آئے تھے اپرل دوزار انیس میں تو خاجہ آسف خود کہا چکے ہیں ان سے رابطہ ہوا پھر ایکسٹینشن کی ساری باتیں پینگے انہوں نے بڑھائیں یعنی ملک سے باہر ڈیل کر کے یہ چلے گئے یہ تو ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیمیشمنٹ لے کے آئے جنرل باجوا لے کے آئے جنرل فیض یعنی یہ تو پاکستان مسلم لینک نون کی حقوبت خود مانتی ہے تو وہ فیض جنہوں نے لیا ہے وہ آئے ہم نے کوئی فیض بودھ نہیں لیا ہے ہم تو وزیر عطاب رہے ہیں سارے معاملے کے اندر اور جہاں تک بات ہے کسی بغاوت کے حوالے سے ایسی حوالوں سے اپنا شروع شروع میں کتنے فیلر پھینکے پتہ نہیں کیا کیا پھینکا وہ سبیٹن جیر کو پکڑا ہوا ہے وہ جس دن سامنے آیا وہ سچ بتا دے گا ابھی ایک پروفیسر نے بتا ہی دیا نا آپ کے سامنے کارسی یونیورسٹی کی حوالے سے وہ آپ کے سامنے آئی گیا نا کہ اس پروفیسر کو کس طرح اٹھا کر رہا ہے کس طرح اغوا کر لیا کیا وہ کہنا چاہتا تھا اور اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈگری کینسل کرنے کی بات کی اب یہ تو اب سب کو سمجھ آ رہا ہے تو یہ کام اتنی آسانی سے اب بیٹھنے والا نہیں ہے پیپل ہم لوگوں کو بڑی آگائی ہو چکی ہے لوگ دی ٹھیک ہے